نماز کے دوران کتنے عمل کی گنجائش ہے اس میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ جلی اللی تین دفعہ آپ نے ہاتھ ہلا لی ہے کیونکہ تین کے عدد کی ہمیں نظیر ملتی ہے اس شریعت سے کوئی کام تین دفعہ کیا جائے تو شریعت میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ اس کام کو ایک محتد بھی کام سمجھا جاتا ہے تو بہت جگہوں پر شریعت نے تین کے عدد کو محتبر مانے ہیں تو بعض علماء نے اس تین آس کی ہے کہ اگر نماز میں آپ نے وقفے وقفے سے تین دفعہ حرکت کی تو پھر تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن جلی اللی کر لی تو ٹوٹ جائے گی لیکن اس بارے میں جو دلیل کے لحاظ سے راجہ قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی خاص مقدار نہیں ہے اتنی حرکت جس سے ایک باہر سے اگر کوئی دیکھنے والا آئے تو یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے تو ایسی حرکت کو نماز کے منافع سمجھا جائے گا جیسے بعض لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہل رہے ہوتے ہیں مسلسل اچانک اس دوران کوئی باہر سے بندہ آ جائے تو وہ یہ سمجھے گا چاہتی یہ نارمل کھڑا ہوئے نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو اتنی کسرت سے حرکت ہو کہ دیکھنے میں یہ لگے کہ یہ گویا نماز میں ہے ہی نہیں تو ایسی حرکت کو حرکت کثیر کہا جائے گا